سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا سواگت ہے ہم آج تاریخی شہر اورنگاباد کے اس تاریخی دروازے سے خریب ڈیویزنل کمیشنر آفیس کے سامنے یعنی روبرو اس شامیانے سے آپ سے مخاطب ہیں جہاں پانچ دن اور آج پانچ راتوں سے ایک احتجاج چل رہا ہے جی ہاں احتجاج اس طرح کا جس طرح کا احتجاج شاہین باغ میں خواتین سردی کے موسم میں کر رہی ہے شاہین باغ کے احتجاج پوٹیشت سے متاثر ہو کر اورنگاباد شہر کے نوجوانوں نے جن میں بڑی تعداد شٹوڈنس کی ہے ایک کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے احتجاجی دھرنے کو آرگنائز کیا آرگنائزر نے پہلے دن چھوٹے پیمانے سے احتجاج شروع کیا تھا آج پانچوی رات ہے شامیانے کا رخبہ یعنی شامیانے کا سائز بڑھ چکا ہے شامیانے کا رخ بھی بدل دیا گیا ہے کیونکہ دن بدن مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس پوٹیشت کے اس دھرنے کا اور روز اس دھرنے کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس دھرنے کو حمایت دینے کے لیے مختلف سماجی دینی سیاسی آرگنائزیشنز کے لوگ آ رہے ہیں ہم آج اس وقت پہنچے جب ابائٹ اکسال سی پی آئی کے زلہ سیکریٹری تخریر کر رہے تھے مہی شامیانے میں تقی حسن خان جاوید خریشی علیہ السکرمانی ناصر نہدی چاوش میرا صدیخی سمیت بڑی تعداد میں سماجی سیاسی ملی خائدین موجود تھے نوجوان نارے لگا رہے تھے نوجوان حکومت کے خلاف نارے لگا رہے تھے مطالبہ کر رہے تھے کہ سیاہ خانون کو واپس لیا جائے سی اے اے واپس لیا جائے این ارسی لاغو نہ کیا جائے اس پورے واقعے کو ہم نے اپنے کیمرے میں خائد کیا جو ہم اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ساتھ ہی اس دھرنے یا اس پروٹیشٹ کے کارڈینیٹر احمد جلیز سے ہم نے بات چیت کی وہ بھی پیش کر رہے ہیں اس وائلنس کو آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں جو بھگ دیکھتے ہیں جو موبائل پر چلتا ہے وہ بھگ دیکھتے ہیں اور اسے اپنا دماغ کی آئیڈیا بنا لیتے ہیں اپنی سمجھ بنا لیتے ہیں آپ ٹی وی آر موبائل دیکھ کر اپنی سمجھ بنا رہے ہیں یہ نمبر دو اور نمبر تین کے بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وائلنس بند کیجئے اور پھر ہمارے پاس آئیے آخری بات وائلنس بند کر دیجئے اور پھر ہمارے پاس آئیے نہیں تو ہمارے پاس مت آئیے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ ہمارے پاس مت آئیے یہ آپ کو بولنے کا ادھکار نہیں ہے آپ سمجھ دان کی قسم لے کر وہاں پر بیٹے ہیں آپ سمجھ دان کی رکشہ کرنے کے لیے آپ بیٹے ہیں آپ ایسا نہیں بول سکتے اور اسی لئے ہم سمجھ دان کی جو پہلی پنگتی ہے ہم بھارت کے لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھ دان عرصت کرتے ہیں ہم لڑے تے گھروں سے ہم لڑے تے گھروں سے ہم لڑے تے گھروں سے موسیقی 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 ڈگری میں وہ خواتین بغیر کمبلوں کے بیٹھی رہی جس سردی میں دس ڈگری ہو جائے تو کمبل روڑنے کے بعد بھی روک تھر تھر آتے ہیں اس کے باوجود بے سر و سامان وہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے سیدھوں سے لگائے رات رات بھر ستائیس اٹھائیس دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے جس کا درد اور انگاباد کے نوجوانوں نے محسوس کیا اور اس درد کو اور انگاباد کے نوجوانوں کی خواہش ہے کہ گھر گھر اور فرد فرد پہنچایا جائے انشاءاللہ یہ درد ہمارے گھر گھر پہنچے گا فرد فرد پہنچے گا بس اس کوشش کو آپ لوگ ڈالی رکھی ہے خدا جگر مرادہ بادی کہتے ہیں کہ کبھی شاک و سبز و برگ پر کبھی شاک پر کبھی سبزے پر کبھی پیڑ پر بھرگ پر کھاڑ پر کبھی شاک و سبز و برگ پر کبھی آپ کو مبارک لیکن بس تقریریں بھی سنتے ہیں سنتے ہیں مخاطب کیا جاتا ہے تقریر کرنے والا لیڈر عوام اس کو مخاطب کرتا ہے ضعیف فرق سے مخاطب نہیں ہوتا اس کے شروع ہوتی ہے تقریر اے میرے غیور نوجوانوں اٹھو نوجوان اٹھا پتا لٹا جیدر تو ائر کنڈیشن کے اپنی خواب ہمیں آرام صحت ہو گیا یہ نہ ہونے پائے غیور نوجوان اٹھو اپنی زندگی انساب بھی کرو بزرگ اٹھو یہ مہرین چلنی چاہیے یہ چلنی چاہیے کیا نے ہمیں دو ساٹھ با ست سال کی زندگی دی ہم نے بہت خوشی سے اس کو گزار دی زندگی کا ہر زندگی کی ہر خوشی ہم نے دیکھ لی اور میں ان لوگوں کو ان لوگوں سے گزارش کر رہا چاہتا ہوں کہ اطلاع با یہ چلسہ یہاں پر ہے یہ بچے اپنے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں اور لوگ گھروں پر اور چورہوں پر بیٹ کر مزاکرے کر رہے ہیں اے موجے بلا ان کو بھی ذرا تو چار تھپیڑے ہلکے سے اے موجے بلا ان کو بھی ذرا تو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک صاحب سے طوفہ کا نظارہ کرتے ہیں ہماری وجہ سے تم پیروں پر گھرے یاد کرو جس نے کیا تھا ایک این مشروع جس کو خود تم بھی کہتے ہو کہنے کی کا گھر ہو ہم نے بچے بات کرتے ہیں یہ نرسی اور ان پی آر کے خلاف ہمارا آج پانچ بہ دین ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کڑا کی سردی میں جب لوگوں کی آزائم کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ایکٹیٹیشن پر بیٹھے ہیں دھرمے پر بیٹھے ہیں یہ بے بندت دھرمہ ہے اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے پھر بھی ہمارے جائے کہ 22 ساریوں پہ جیزا سپریم کورٹ کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس میں نظرہ سانی کریں گی اگر وہ ہمارے فیور میں آرہا ہے کچھ پوزیٹیو ہے اس کے بعد ہم سوچیں گے دھرمہ خاطر کرنے کا اگر ہمارے فیور میں نہیں آرہا یہ دھرمہ چاری سانی رہے گا اس کے علاوہ ہمارے ملت کی جو بہنیں ہیں مائیں ہیں اور دوسری فاؤن کی جو عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں ان کا ہمیں بھرکو سپورٹ ہے وہ یہاں کا آکر آجیٹیشن میں ہمارا بھرکو ساتھ دے رہی ہے اور ہماری احمد افضائی کر رہی ہے میرے تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس دھرے میں شکت کیجئے ہمارے ہمارا سپورٹ کیجئے اور ہماری احمد افضائی کیجئے یہ آپ کو یہ جو تحریک ہے آپ کوڈینیٹر ہے یہ آپ کو یہ جو ہے جب کوڈینیٹر مطلب ریڈ کی ہٹی یہ آپ کو کہاں سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تحریک ملی کہ اس طریقے کا ایڈیشن ہونا چاہیے استعمائی طور پر عورنگاباد کی اسٹی میں ایک بڑا ایڈیشن ہے ہم کو اس پرشن ملی ہے ہم نے شاہنباق دلی سے ہم نے دیکھے کہ شاہنباق دلی میں جو ہماری بہنیں ہیں مائے ہیں لیکن خون منجمت کرنے والی جوان دینے والی سردی میں ڈٹ کر بیٹھ گئے جا کے ابھی جگری سیلسل جو ہے مائنس کے قریب قریب جانے ہو لیکن ان کے عرضائم اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تو ہمیں بھی ہوا کہ جب ہم عورتیں ہیں ہماری بہنیں مائے ہیں وہ کر سکتی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اور ہمارا یہی ہے کہ اس طرح کے اتجاد جائے سے دھرنے پورے ملک گھر میں ہر شہر میں ہر جسی کی ہونا چاہیے تاکہ حکومت کو سمجھ آئے کہ اس میں جو سیعہ قانون جو بنائی ہے جو حسانیت کے خلاف موریت کے خلاف ہے یہ سبھی کیلئے نقصان دا یہ جو آپ نے دھرنا جو دیر ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹیڈ تو نہیں ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے ہم لوگ اورنگ آمد آنگے یہ اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا انولمنٹ نہیں ہے یہ توٹل سماجیے جو اینارسی کے خلاف ہے ہم نے بولیا کہ وہ ہمارے ساتھ مطلب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ ہیں مطلب ہمارے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز ہم نے یہ کہا ہے کہ سبھی گستقبال کرتے ہیں لیکن آپ کی جو اجتماعی شنافت ہے آپ بہر رکھتے آئیے مطلب اس بینر سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس بینر سے کوئی سیاسی روکی نہیں سکھ سکتا یہ کہنے چاہتے ہیں اس کا ہم نے خاص خیال رکھا ہے کہ یہ سیاسی نظر نہ ہو مطلب آپ اس کو لمبا لے جانے کی تیاری میں ہے کہ اس کو سیاسی جو ہے وہ نہ ہو یہ سیاسی نظر نہیں ہونا ہم نے اس کا خاص خیال رکھے کیونکہ اس کے لڑے یہ لڑے یہ جو ہے بہت لمحی ہے طویل لڑائی ہے یہ چھوٹ پیریٹ کی خلید مددہ تھی لڑائی نہیں ہے جب آپ نے شروع کیا تو آپ کو یہ توقع تھی کہ ارنگباد جیسے شہر میں اتنا سپورٹ ملے گا آپ کو کہ جو ہے تو ایک بڑی تعداد میں نوجوان روز رات میں جو ہے تو آ کر یہاں بیٹھیں گے دن میں بیٹھیں گے یہ توقع تھی توقع تھی ہم نے بھول بس ہمیں کچھ دیئے ہمیں اس سے شروع کرنا ہے اس کے بعد ہم جو فیصلہ کرنا ہے ہم دھرنے پر بڑھ جائیں گے اس کے بعد سارے چیزیں کرنا ہے کہ آگے رسوانس ملتا نہیں ملتا یہ نہیں ہے یہ پر لڑائی جاری کرنا ہے اور لوگوں کو بچوں کو ایک inspiration دینا ہے پیداں دینا کا ہے اور اس کی awareness کرنے کا ہے کہ بھائی یہ آگے فیوچر میں کچھ قدر خطرناک ہے اسی لیے ہم نے یہ شروع کیا آپ کا اسم ہے گرامی میں نمم احمد جلیز آپ ایکشن کمیٹی کہ میں آڈینیٹر ہوں میرے ساتھ اور آساتھ لوگ ہے کمیٹیر ہوں